آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ سے میری طرح چاہتے تھے کہ 125cc ہو تو ایسا ہو کہ دنیا کی ہر چیز اس میں ہو جب میں یہ کہا کرتا تھا تو لوگ ہستے تھے مجھ پہ لیکن اللہ نے میری سن لی اور پاکستان میں آ چکا ہے ایک عدد 125cc جو کہ سپورٹس بائک ہے پہلے آپ نے وائی بی آر بھی دیکھا دوسرے بائک سوی دیکھے لیکن آج کا جو بائک ہونے والا ہے اکلاس اپارٹ پراپر سپورٹس بائک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کیا کیونکہ ایسا بائک ہم آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ پنجابی میں کہتا ہے نا ہوش ٹکانے آ جانا تو آج ہوش ٹکانے آ جائیں گے آپ کے ایسا بائک آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں کیو جے موٹرز پہ اور کیو جے موٹرز لے کے آئے اپنی نئی لوٹ ڈیفرنٹ بائک کی لیکن جس بائک نے ہماری اٹینشن سب سے زیادہ گریب کی وہ رہا یہ موڈ سائیکل اب واپس آجائے میرے پاس اگر ابھی جگہ آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا آج تو سبسکرپشن بنتی ہے فری ہے ویسے بھی لیکن آج سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ میں یہ خوبصورت موڈ سائیکل آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کی آئیس کو فیسٹ کرے گا it is kind of feast to your eyes اور یہ وہ موڈ سائیکل ہے جس کا تھا انتظار وہ شہکار آ گیا جس کے بارے میں مہاورہ بنا ہوا ہے کیا کلاس کا موڈ سائیکل کون سا موڈ سائیکل اتنی لمبی باتیں کروں بھائی کا نام تو بتاؤں پہلے میں یہ ہے کیو جے موڈر کا ایس آر کے ون ٹو فائیو ایس ویسے تو دنیا میں یہ چار سال پہلے لانچ ہو چکا تھا لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ ہے اور یہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور لیٹس ٹاپ آف تا لائن اینڈ گریٹس موڈ سائیکل ہے لکس کے بارے میں تو آپ دیکھی چکے ہیں کیا آؤ کلاس چیز ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انجن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی بائک کو بھگانے کے لیے چلانے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا انجن ہوتا ہے اب آپ یہ بات جان کے انگوشت بدندہ ہو جائیں گے انگوشت بدندہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی انگلیاں چوار ڈالیں گے کہ یہ چھوٹا سا وان ٹو فائیو سی سی انجن پرویوز کرتا ہے پانرہ ہارس پاور اور ٹویل پوائنٹ وان نیوٹن میٹر ٹاک کمال کی بات نہیں ہوگی اتنا چھوٹا ننہ منہ انجن جو کہ سنگل سیلینڈر ہے سنگل اوہر ہیڈ کے ایم شافٹ کے ساتھ آتا ہے سکس پیڈ ریٹرن شیفٹ گیر باکس یوز کرتا ہے تو پانرہ ہارس پاور پرویوز کرے گا میری طرف آئیں اب مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے ایسے وان ٹو فائی سی سی ہیں جو گیارہ ہارس پاور پرویوز کرتے ہو نو there is not a single one اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو کرتا رہے میرا جی ایس وان فیفٹی پرویوز کرتا ہے بارہ ہارس پاور اور یہ سر پرویوز کرتے ہیں کتنا پندرہ ہارس پاور یہیں سے اس نے میدان مار لیا اب جتنے لوگ کہتے ہیں کہ یار لگا لو وان ٹو فائی کے ساتھ تو لگا لو اپنے ہونڈا سی جی وان ٹو فائی کے ساتھ سوزو کی جی ایس وان فیفٹی کے ساتھ ہونڈا سی بھی وان فیفٹی ایف کے ساتھ ون ٹو فائی ویف کے ساتھ جس کے ساتھ بکھانا ہے بکھالو اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچیں گے بہت تیزے کتنا تیز ہے ایک سو چالیس کلو میٹر تک ٹاپ سپیڈ آپ اس پہ کر سکتے ہیں ہوگی بات یہ انجن کی بات تھی انجن لگا ہوتا ہے فریم کے ساتھ پیری میٹر ڈوال بیم اس کے اندر فریم لگایا گیا ہے جو کہ اتنا روبسٹ ہے کہ اس انجن کو وہی سنبھال سکتے ہیں اور یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ یہ فریم کسی بھی ون ٹو فائی ویف سی سی کیٹیگری میں لگایا گیا ہو استعمال کیا گیا ہو ابھی ایک اور مازی کی بات بتاؤں جو کہ بہت شاکنگ ہونے والی اور میرا بڑا دل خوش ہو رہا آپ کو بتاتے ہوئے کہ یہ موڈ سائیکل آتا ہے ڈوال چینل اے بی ایس کے ساتھ اب بتاؤ میں جب کہتا تھا کہ اے بی ایس ہو تم لوگ کہتا تھے نیا پاگل ہے یار یہ کیسی بات ہے کر رہا ہے ایلو سامو آ گیا جی ڈوال چینل اے بی ایس فرنٹ پہ بھی ڈسک بریک آ رہی ہے جسٹ ہی بیوڈی فرنٹ پہ بھی ڈسک بریک ویڈ ڈوال پسٹن کیلپر آپ کو ڈسک بریک مل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اے بی ایس کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب پیچھے آئیے گا یہاں پہ آئیں گے تو یہاں بھی آپ کو ڈوال پسٹن کیلپر ملے گا اور ساتھ ہی آپ کو ملے گا ایک اے ڈسک بریک اور اگین یہ آتا ہے اے بی ایس کے ساتھ کیسا پھر مزہ آیا کی نہیں آیا ٹھیک ہے ابھی آؤ اوپر فیول ٹینک دیکھ رہو کتنا خوبصورت ہے یار ٹھیک ہے کمپنی کہتی ہے کہ تقریباً دس لیٹر تک اس میں آپ فیول سٹور کر سکتے ہیں آپ سوچ رہوں گے اب بھے اور دس لیٹر میں کتنا ایک چل جائے گا یہ ایک اور مزے کی بات ہے ایک اور فیچر ہے جو اس کے اندر ہے دل تھام کے سن لو باش کا ای 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 ف آئی اس میں یوز ہو رہا ہے ای 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 ف آئی تو ہے that is also of a good standard باش کا ای 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 اس میں یوز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ موڈر سائیکل چلے گا ایک لیٹر میں چالیس کلومیٹر جس کا مطلب ہے فیول ٹینک فول کرواؤ اور چار سو کلومیٹر آپ ٹریول کر سکتے ہو پھر ہائی اوٹین ڈال لو تو تھوڑا اور چل جائے گا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ یہاں پہ split seat دی گئی ہے cushioning اس کی out class wide بہت زیادہ پلین کے بیٹھنے کے لیے جاگا اور اگر آپ یہاں کوئی sports bike کھڑا ہے definitely کھڑا ہونا چاہیے ادھر آؤ میں آپ کو ایک sports bike دکھاتا ہوں کیوں جہاں موڈر پہ کافی ساری range آئی بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہے ہمارے پاس 400 cc srk اس کا بڑا بھائی ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو seat کی configuration کیسے کی گئی ہے split seat ہے یہ بھی اور اوپر pillion آپ کو ننی مونی سی seat دی گئی ہے اور اسی طرح پھر ہمیں 1 to 5 میں بھی same characteristics کے ساتھ یہاں پہ seat دی گئی ہے پورا sporty style بنایا گیا ہے اس کا اب front tires کی بات ادھوری رہ گی میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ front پہ آپ کو 187 کا tubeless tire دے دیا گیا ہے how cool is that ابھی coolness اس کی ختم نہیں ہوئی back پہ آؤ نا ذرا آپ کو بتاؤں ابھی تو ہم نے suspension کے بارے میں بات کرنی ہے لیکن tires ہم finish کر لیں پھر suspension کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو حیران اور تھوڑا سا پریشان کرتا ہوں میں اب back tire دیکھو تو back پہ آپ کو 130-177 کا tubeless tire دیکھنے کو مل رہا ہے beautifully crafted 17 inch کے alive wheel کے ساتھ اب آ جاتے ہیں suspension پہ تھوڑی بات کرتے ہیں front suspension اگر آپ دیکھیں تو اس میں upside down usd جسے inverted shocks بھی کہا جاتا ہے وہ لگائے گئے ہیں جن کا diameter اور travel کی بات کروں تو 110.5 mm اس کا travel بنتا ہے towards the wheel اور 35 mm اس کا total diameter بنتا ہے back پہ آپ کو مل جاتا ہے ایک ادت preload adjustable 38 mm کا mono shock جس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق adjust کر سکتے ہیں according to the train جہاں آپ اسے چلا رہے ہیں اب اس انجن کی compression ratio کی بات کریں تو اس کا bore 54 and stroke 54.5 mm اب انجن سے تھوڑا آگے آئیں تو آپ ایک دفعہ پھر حیران ہو جائیں کہ اس انجن کو cool کرنے کے لیے radiator بھی لگایا گیا ہے یعنی کہ یہ water cool انجن ہے how amazing 125 کبھی کسی نے سوچا تھا 125 پورے مکمل سپورٹس بائک والی فیسیلیٹیز فیچرز سپیسیفیکیشنز ہمیں پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملیں گی not in our والدیس ڈریمز آگے آجائیں جی look at the handlebar the beautiful handlebar بیٹھ کے بھی بتاتا ہوں اور ابھی آپ چلا کے test رائد بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیں اسے start کرتے ہیں اور یہ اس کا starting آپ دیکھ سکتے ہیں qj motor اور this is how it welcomes us یہاں پہ تو اس نے پتہ 300 km تک چلا گیا لیکن 140 km top speed ہے اس کی ساری information آپ کو دیجٹل یہاں پہ دے دی جاتی ہے and for the first time in very long time ABS fake نہیں نہیں ہے یہاں پہ ABS کا جو آرہا ہے sign it has dual channel ABS gear position indicator یہاں مل جائے گا temperature یہاں پہ مل جائے گا clock یہاں پہ speedometer یہاں پہ یہاں پہ مل جائے گی اور یہ رہا آپ کا auto meter assemblies اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آجائے گی آپ کی hazard light پہ دیکھئے hazard light یہاں پہ یہ self starter آجائے گا kill switch yamaha والو یہ ہوتی ہے kill switch آپ شاید ابھی تک نہیں پتہ یہ کس چیز کا button ہے یہ select کا button ہے یہ enter کا button ہے تو آپ interact کر سکتے ہیں اس tft screen کے ساتھ جو کے شدید دھوپ میں highly readable ہے اس کی selection آپ یہاں سے کریں گے پھر یہاں پہ دیکھیں تو ایک ادار پی پی مل جائے گا اور یہاں پہ turn indicators آ جائیں گے اور یہ رہا اس کا high beam and low beam اور pass کا button یہاں پہ مل جائے گا اب میں turn on کیا اگر head light اگر آپ بہت رات کو مزہ آئے گا چلائے گا اب یہاں پہ اگر آپ آئیں تو یہاں پہ ایک اور مزے کی چیز ہے یہاں پہ وہ ہے charging slot جو کہ weather proof casing کے ساتھ آتی ہے تو یہاں پہ آپ اپنا mobile وغیرہ بھی charge کر سکتے ہیں normal mobile بھی اور میرا خیال ہے کہ iphone بھی آپ اس پہ charge کر سکتے ہیں کتنی زیادہ خوبیاں اس motorcycle کی لیکن یہ ہوتی on papers کیونکہ پیپر سے بتایا جاتا بائک بھی فیزیکل ہمارے پاس ہے تو کیوں نہ اس وجہ کے ٹیس رائٹ کی جائے اور پھر بات کی جائے اس کی پرائیس اور اویلیبیلیٹی کی رائے سو گائیس دمائیٹی اس رکی 125 s بائی qj motors ابھی ہزی لائٹ آن شام کا وقت زیادہ اچھا نظر آرہ ہے آرہ لیکن آرہ تیل لائٹ بہت خوبصورت لگ رہے لڈ ترن اندیکیٹرز بہت پیارے لگ رہے سو یہ آگیا اس کا ساید ویو ٹھیک بیوٹیفل ڈی آریل ابھی جب بائک سٹارٹ ہوگا تو آٹو لائٹ آٹو آن ہو جاتی دیم کے اوپر پھر آپ اسے بے شک ہائی پہ کر لیں ضرورت کے مطابق تو چلیے بسم اللہ کرتے اچھا اس میں کوئر سسٹم سٹارٹ ہوگیا ابھی دیکھنا نیوٹل سٹارٹ ہوگیا سٹینڈ میں نہیں پیچرز میں پی ایج ڈی کر رکھا ہے اس بائک نے ہیڈلائٹ کو میں کر دیتا ہوں آف ہیڈلائٹ کو کر دیتا ہوں فول پہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ حضر اللہ حضر وما کن اللہ مکرین وان اللہ رب اللہ منقالبون چلیے چلتے ہیں اچھا سپیڈ جو ہے مائلز پر آور پہ میں اسے سٹ کر لوں پہلے انٹر یونیٹ میں نیچے آؤں گا یونیٹ میں کلومیٹر پہ کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھا موبائل بلو ٹوٹھ بھی ہے ٹھیک ہے بلو ٹوٹھ کے ساتھ بھی آپ اسے کنیٹ کر سکتے ہیں انٹرفیس چینج کر سکتے ہیں انٹرفیس دیکھوں میں ذرا اور کون سی انٹرفیس اس میں یہ ڈیفرنٹ آپشن ہیں آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ایک آٹو میں ڈارک رکھتا ہوں یہ چیز یہ مجھے زیادہ پسند آئی ہے تو بسم اللہ رحمان رحم چلتے ہیں اللہ کا نام لے کے اب ہی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیس رن کی ہے بھاگ تو بھاگ تو رہ تھا لیکن مائلز میں تھا مجھے پتہ نہیں تھا بھی میں دیکھا مائلز میں میٹر شو کر رہا تھا میں انڈی گیٹر لگا دیتا ہوں کاراچی ہے بھائی you never know مائلز 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 چال سکتا چال سکتا لیکن کیمرے میں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں محسوس نہیں کر سکتے تو میری زبانی سنیے چلو یہاں سے گھوما لیتا ہوں اب انڈیگیٹر لگاتا ہوں ٹرن اچھا ریڈیو میرے اس کے زبردست ہیں ویزیبیلیٹی زبردست سے وائیڈ اینگل ہے ٹوینٹی فائیو ڈگری پیس اپ ٹرن کر سکتے ہیں اب چوک ہے تو ہمیں دھیمیں دیمیں اب بریک چیک کر رہے ہیں یہ دیکھو کہاں جا رہا ہے صاحب اچھا اب یہاں مڑیے گا تو ہم سیدھے جائیے گا پاور نظر آتی ہے سٹیبلیٹی آپ چیک کر رہیں اس کی دونوں ہاتھ میں رہی یہ ہے سٹیل گوئنگ نائس ٹھیک ہے آگے سو کا ٹائر ہے پیچھے ایک سو تیس کا ٹائر ہے آگے بھی ای بی ایس پیچھے بھی ای بی ایس اب یہ بائک دیکھ کہ سوزوکی اور ہونڈا والے کہیں گے کیا کہیں گے پاگل باگل ہو گیا کیا ایسا بھی کوئی ون ٹو فائی بناتا ہے کیا تو بن گے بھائی جان آپ پیچھے رہے گئے ہیں بہت زیادہ اگلوں نے بنا کے لانچ بھی کر دیا پاکستان میں آپ بیٹھے رہیں وہ ہی ون ٹو فائی بیچ ہے وہ ہی سوزوکی جی ایس ون ففٹی بیچ ہے پرانے زمانے کے دادہ بو کے زمانے کا ڈیزائن جی ایس کا وہ ہی وائی بی آر جو دوہزار پندرہ سولہ میں آیا تھا ابھی تک انہوں نے چینج کرنے کی ضرورتی محسوس نہیں کی تو آپ سب لوگوں کے لیے سیکھیں بھائی آپ نے اتنا بڑا جو ہے اب اس کا لکش دیکھو یار بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے یہ دیکھو پنا چلتا ہے کسی بائک پر بیٹھا ہوں میں تو آپ لوگ بیٹھے رہو بس بیچتے رہو وہ ہی گرافک چینج کرو آپ نے ایک پکا بندے کی روزی لگی ہوئی ہے جو ہر سال آپ کو نیا گرافک ڈیزائن کر کے دے دیتا ہے تو بس اس کی بیس پہ وہ قیمتی بندہ آپ کا اس کی بیس پہ کم نہیں چل رہی ہے آپ کی یا اللہ خوش رکھے اس بندے کو جیسے ہیں ون ٹو فائیو کا ڈیزائن کیا تھا اگزاسٹ آزان ہو رہی ہے میں چپی ہو جاتا ہوں اچھا چوتھے گیر میں پڑا ہوا دیکھو تو صحیح محمد الرسول اللہ السلام تو وہ اگزاسٹ پہ ون ٹو فائیو بیک رہا ہے جی ایس آپ نے صرف اور صرف انجن پہ بیک رہا ہے جو بھدہ پرانا گٹیا ڈیزائن اور یامہا جو ہے ایک دفعہ ہماری نسلوں پہ احسان کر دیا وائی بیا لانچ کر کے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا یہ دیکھو دیس اس وٹ بی کال بائک اب یہ سوچو اگر یہ ہونڈا نے یا یامہا نے لانچ کیا ہوتا ہے انہی فیچرز کے ساتھ تو کیا قیمت ہوتی اس کی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ کیا اس کی قیمت ہونی تھی اگر یہ لانچ ہو جاتا ہونڈا یا یامہا سے غلطی سے وہ کیا چارج کرتے ہمیں انبیلیو بل ان گلیوں میں گھومو نا کراچی کی پتہ لگتا ہے دبائی میں اڈیرہ میں گھوم رہے ہو کہیں اگر کوئی ڈیرہ میں گھوم رہا ہوتا ہے جس جات میں وہی ایمبیانس اور وہی فیل آتی ہے یہاں پہ میٹر کی لک بہت 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 ریڈنگ ایزیلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے انجن ٹیمپریچر آپ کو نظر آ رہا ہے ہر چیز پرفیکٹلی فائن اور ہم پہلے کیو جے موٹرس یہ تھی جی ایمیشل رائٹ ایمید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ تھی ٹیسٹ رائٹ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن پر پرائیس بکنگ پر یہ بائیک آئی اویلیبل ہے آپ کو اور میں میرے خواہلے پاکستان کا پہلا شہری ہوں جو اس موٹر سائیکل میں بیٹھا یہ آزاز کوئی بھی نہیں چین سکتا ہے یہ موٹر سائیکل خریدنے کے لیے خرش کرنے پڑیں گے آپ کو تقریباً نو لاکھ روپے اب آپ مجھے بتائیں جس موٹر سائیکل میں آپ کو بوش کا EFI مل رہا ہو ڈویل چینل ABS مل رہا ہو اتنے سارے فیچرز ہوں اور جو کہ کسی اور بائک میں نہیں ملتے ہو اور پھر انجن اس کا پروڈیوز کرے پندرہ ہارس پاور سپیڈ آپ دیکھ چکے ہیں پک دیکھ چکے ہیں تو پرائیس جیسے فائے ہے یا نہیں پتہ ہے ڈالرز میں تقریباً تین ہزار کچھ بنتی ہے اس کی قیمت اکتیس باتی سو ڈالر بنتی ہے USD اس کی پرائیس تو ڈالرز میں تو ٹھیک ہے لیکن پاکستانی روپیز میں آپ کا پاکستانی روپیہ ہی اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے کہ بائک اگر پاکستان میں دو سال پہلے آیا ہوتا تو تقریباً چھ سات لاکھ پانس سات لاکھ کی رینج میں ہوتا تو برحال ڈالرز میں تو ابھی بھی اتنا ہی ہے لیکن پاکستانی روپیز میں یہ تقریباً نو لاکھ روپیہ کا اب آپ کو پڑے گا جیسے ہی یہ موٹسائیکل انباکس ہو رہا تھا یہیں پہ ان کے کسٹمر تھے جو کہ کوئی دوسرا بائک ان میں بک کرایا تھا فوراں پیسے نکال کے کہنے لگے یہ مجھے چاہیے اب میں نے ہاتھ مارا تو یہ کاؤنٹر بیلنس کے ساتھ آتا ہے یہ بھی لگا ہوا ہے میں بتانا بھول گیا تھا اور یہ بھی بتانا بھول گیا تھا کہ دونوں لیور جو ہے وہ فور سٹیج ایڈجیسٹیبل ہے یعنی کہ اتنے فیچرز ہیں ذہن سے ہی چیز نکل جاتی ہے ٹول باکس بھی اس کے ساتھ آتا ہے ابھی میں نے دیکھا ہے قسم سے سو فیٹ چیز ہے نو لاکھ روپے مجھے لگتا ہے جس حساب سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اب آپ جی آر کو بھی دیکھیں اچھا ہاں وہ پیچھے دیکھیں باکس اس اس شپمنٹ کے ساتھ تمام ان کے سپیر پارٹس بھی لائے گئے ہیں تو اس معاملے میں آپ بے فکر رہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں پارٹس نہیں ہوں گے سارے دبے پہلے پہلے پہنچیں شپمنٹ بعد میں پہنچیں تو سارے پارٹس کے ساتھ یہ چیز آویلی بل ہے تو آپ نے وری نوٹ ہونا ہے اس معاملے میں بھی سو گائز تینکیسو ورمیچ پر ووچنگ دس ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی ہے give it a big thumbs up اور آرڈر کرنے کے لیے qj motor کا number throughout screen پہ آپ کو نظر آتا رہا ہے contact them اپنا خیال رکھے گا بائک پسند آئے تو ویڈیو کو like and subscribe ضرور کیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم شکل روح ہے کہ